قدرہ مریم حضرت عیسیٰ سے ہے قدرہ زہرہ کے لیے ہیں تین شہ احمد مختار کی دختر ہیں یہ سید عبرار کی دختر ہیں یہ باپ ان کے وجہ خلق دو جہاں دہر کا آئین نو جن کی زبا شہر ان کے تاجدار حل عطا مرتضہ مشکل کشہ شیر خدا دیکھ حال اس شہ کے ایوان کا ایک تلوار ایک ذرہ سامان تھا ایک بیٹا مرکز پرکار عشق راہ حق میں کاروان سالار عشق آتش فتنہ بجھانے کے لیے اور کیا تاج و نگی ٹھکرا دیئے دوسرا مولا عبرار جہاں قوت بازو احرار جہاں علامہ اقبال نے اس نظم میں حضرت فاطمہ الزہرہ جو کہ ایک مکمل نمونہ ہے خواتین کے لیے ان کے متعلق یہ نظم کہی ہے حضرت مریم تو صرف حضرت عیسیٰ سے مادرانہ نسبت کی بنا پر عزیز ہیں سبکہ حضرت فاطمہ الزہرہ تین نظمتوں سے عزیز ہیں پہلی نظمت تو یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی ہیں بیٹی ہیں سب سے پہلے اس لحاظ سے کہ کائنات کے وجود سے پہلے آپ کا نور موجود تھا اور آخری اس لحاظ سے کہ نبوت آپ پر ختم ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جس نے اس دنیا کے جسم میں ایک نئی روح پھوک دی اور ایک نئے آئین والا زمانہ وجود میں لائے یعنی آپ کی تعلیمات نے دنیا میں ایک عظیم تعمیری انقلاب پیدا کیا دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی حضرت علی جو حلعتہ کے تاجدار اور مرتضہ مشکل کشا اور شیر خدا کے لقبوں سے منقلب ہیں اور جو بادشاہ تھے لیکن ایک چھوٹا سا گھر ان کا گویا محل تھا ان کا سارا سرو سامان ایک تلوار اور ایک ذرہ تھی یعنی ان کی زندگی اور طرز رہائش بہت سادہ تھی اور تیسری نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ عشق کی پرکار کے اس نقطے کی والدہ محترمہ ہیں اور عشق کے اس سردار قافلہ کی والدہ محترمہ ہیں مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں جن کی ذات عشق خدا و ملہ سے سرشار تھی وہ حضرت امام حسین حرم کے شبستان کی گویا شمہ تھے اور جن کی ذات خیر الامم کے اتحاد و یکجیتی کے محافظ تھی انہوں نے اس خاطر کے لڑائی جھگڑے اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی ہو بجھ جائے حکومت اور اقتدار ٹھکرا دیا تھا دختر کہتے ہیں بیٹی کو دہر کا آئینے نہ ایسا زمانہ جس کا قانون اور دستور نیا ہو حل اتا قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے کیا انسان پہ کوئی زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ کوئی چیز نہ تھا حضرت علی اس آیت کے مصدق تھے مرتضیٰ کہتے ہیں پسند کیا گیا حضرت علی کا لقب مرکز پرکار عشق عشقی پرکار کا نقطہ جس کے گرد پرکار گھمائی جاتی ہے اس لحاظ سے وہ مرکز ہے کاروائیں سالار قافلے کا سالار سردار مراد حضرت امام حسین جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میرا بیٹا سردار ہے کہہ کر پکارا تھا شبستان کہتے ہیں رات گزارنے کی جگہ تنہائی کی جگہ احرار حر کی جمع عزاد لوگ مرکز مسلم م لوگ قاب extending پ分 جس